چلے آدیتا ہے آگرہ جو سوال ہے وہ کملیش جی کا آ رہا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس دو لاکھ کا کیپٹل ہے لانگ ٹرم کیلئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم پر جو مارکٹ کریکٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے کس طریقے سے انہیں اپنا پورٹفولیو بیلڈ کرنا چاہیے اور کونسے سٹاکس ہونے چاہیے ان کے پورٹفولیو میں اس طرح دیکھیں لانگ ٹرم کا نظریہ بنائے تو میں کہوں گا کہ آپ ایک سال کا نظریہ نہیں تین سے پانچ سال کا نظریہ بنائے کیونکہ ایک سال وولیٹیلٹی رہ سکتی ہے نئی پریزیڈنشل سائیکل یو ایسے میں آ رہی ہے جو وولیٹیلٹی کا ریزن بن سکتی ہے اور آپ کو پورٹفولیو کنسٹرک کرنا ہے تو آپ یہ ایف ایم سی جی کاؤنٹرز کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر چار سال سے تین سال سے کوئی خاص تیزی دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو ویالیویشن وہاں پر ڈیسنٹ ہے کمپیرڈ ٹو انڈسٹریل سیکٹرز جو کافی رن اپ کیے ہیں کچھ سالوں میں تو ایف ایم سی جی میں میرا ایک پوزٹیو نظریہ بنتا ہے وہاں پر ڈپس پہ آپ تھوڑا تھوڑا ہر ٹاپ کاؤنٹرز جو ہے ایف ایم سی جی کے وہاں پر اکیومیلیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر میرا تین سے پانچ سال کا نظریہ پوزٹیو ہے